اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب تو اگر آپ کو گاڑی چاہیے اول تو W11 ہے ماشاءاللہ جب کراچی میں W11 چل رہی ہے تو گاڑی کی ضرورت کیا ہے آپ لیکن اگر آپ کو واقعی ضرورت پڑتی ہے پڑھ بھی جاتی ہے لوگوں کا خاص طور پر جس کی فیملی ہو تو پہلی کوشش کریں کیش پیمنٹ پر اٹھائیں جب پیسے جیب میں ہے نہیں دکان پکوڑوں کی بات کروڑوں کی کیوں کرتے ہو بھائی نہیں ہے تو نہیں خریدو نا انسٹالمنٹ پر تو آپ کو کتنی مہنگی چیز ملتی ہے خام خام ایک حوص ہے کہ پیسے ہے نہیں اور آپ گاڑی خرید رہے ہو وہی پیسے جمع کر کے خرید لو جو آپ ان کو قسطیں بھر رہے ہو جو حوص بہت بری چیزیں یاد رکھو اپنی جیب دیکھے بغیر جو چلتا ہے نا وہ پچھتاتا ہے تو اور اگر آپ کو ایمر ایجنسی ضرورت پڑ گئی ہے آپ نے قسطوں ہی پہ لینی ہے تو پھر آپ کسی بندے سے خرید لیں آپ کسی بندے سے کہیں تم کیش پہ خرید کے اپنے قبضے میں لاؤ میں تم سے قسطوں پہ مہنگی داموں خرید لوں گا کیش پہ وہ خرید کے پہلے اپنا قبضہ کرے اور پھر وہ آپ کو قسطوں پہ بیچ دے اس میں کوئی پینلٹی نہیں ہے کوئی یہ میں نے بیان ریکارڈ کروایا اس میں میں نے بار بار کا پینلٹی مجھے کسی نے کہا کہ یہ نا پینلٹی ہوتا ہے آپ نے میزان اسلامی بینک کے بارے میں بار بار پینلٹی وہ پینلٹی اس لئے میں نے میرے موز سے نکلا مجھے پتہ ہے پینلٹی لفظ ہے وہ نکلا اس لئے کہ ہم جب بچپن میں ہونکی کھیلتے تھے تو انگریزی کی بہت سارے الفاظوں کو ہم بگاڑا دیتے تھے پروٹس کو ہم کہتے تھے پورٹس لڑکے ہوتے ہیں نا وہ جلللی میں تو وہاں ہم نے یہ پینلٹی کو کیا بنا دیا تھا تو وہی الفاظ جیسے یہ لفظ ہے نا فلم حالکہ یہ فلم نہیں ہے یہ فلم ہے تو اب وہ بچپن سے ہماری زمان میں کہیں بلکل ہی الٹا پڑے ہیں تو کتنا برا لگتا ہے تو ایسا ہی انگلیش بھی ایک زبان ہے تو مجھے اس میں بتا دیا کریں میں بعض زفر روانی میں کوئی لفظ غلط بول جاتا ہوں تو میزان بینک آپ پہ پینلٹی لگاتا ہے اس میں پھر علماء کہتے ہیں یہ کیوں لگا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم چیریٹی کر رہے ہیں تو اس میں بڑے علماء کو اشکالات ہیں ٹھیک ہے گنجائش ہے لیکن اگر آپ اپنے طور پر کسی سے قسطوں پر گاڑی لے سکتے ہیں تو اس سے لے لیں بینک سے اجتناب کریں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں پھر بھی اگر مجبوری ہے تو پھر بینک تو ایک مجبوری بن چکا ہے تو پھر خالص سودی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے سے بہتر نہیں ہے کہ ایسے بینک میں کھلوالیا جائے جس میں کم از کم سود سے بچت ہو گئی ہاں جو علماء کہتے ہیں کہ یہ عام سود سے بھی زیادہ حرام ہے مزان بینک وہ غلط کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جذباتی فتویں ہیں کہ جو عام بینکوں میں کھولنا تو حرام ہے اور اسلامی بینک میں کھولنا اس سے بھی بڑا حرام ہے یہ اس قسم کے جو فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہے صرف جذبات ہیں کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے تو جلدی سے بات کو میں ختم کرتا ہوں تو دیکھو اللہ تعالی نے ہمیں کتنی پابندیوں میں جگڑ دیا اکاؤنٹ کھولنے میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہاں کھولو یہاں نہیں کھولو حد تل امکان کوشش کرو کہ گاڑی خریدنی ہے تو ستار بھائی سے خرید لو قسطوں پر وہ پتھان بیٹھا ہے وہاں ایک موچھوں کو تاؤ دے رہا ہے اس کا کام ہی ہے یہ قسطوں پر گاڑییں خرید کے بیچنا ادھر چلے جاؤ بتاؤ کسی مذہب میں ہیں اتنی پابندیاں کھانا کیا ہے پہننا کیا ہے معاملات کیا کرنے ہیں لاٹری پوری دنیا میں حلال سمجھے جاتی ہے بانڈ انامی بانڈ پوری دنیا میں حلال سمجھے جاتے ہیں علماء کیا کہتے ہیں انامی بانڈ خریدنا حرام کتنی پابندیاں کتنی پابندیاں یہ پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں کیونکہ یہ اسلام سچا مذہب ہے اللہ کہتے ہیں جب میرے ہو تو میرے بن کے رہو گے کوئی بھی دنیا میں مالک ایسا نہیں ہے جو غلام کو فری ہینڈ دیتے کے جو چاہے کرو تو غلام کس بات کا ہے بھائی تو اسلام چونکہ برحق مذہب ہے اس لئے اسلام نے اپنے وجود کو منوایا ہے